اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیو لیگو گینگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزیدار سوفٹ اور جوسی ران بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا نرم اس کا گوشت ہے کتنا جوسی ہے اور بہت ہی لذیذ اور سپائسی بنا ہے تو چلیے زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشس سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک بال لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچے ایک کھانے کا چمچ دیگی لال مرچے یا پیپرکا پاؤڈر اگر یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ صرف کلر دینے کیلئے ہوتا ہے اس سے زائے کے میں کوئی فرق نہیں آتا ایک چائے کا چمچ کو ٹیوی لال مرچے ایٹ کریں گے تقریباً آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں ہلدی پاؤڈر ایٹ کریں گے لال مرچے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں پیسی ہوئی کالی مرچے ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون بھناو اور پیسا ہوا سفید زیرہ ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ایٹ کریں گے کرش کیا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو کرش کرنا ہے پاورڈر نہیں بنانا سفید سرکا ایٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ اس سے گوشت بہت اچھے طرح سے گل جاتا ہے تو سرکا اپنے ضرور استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں دو کھانے کے چمچ لیمان جوز دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے کوئی سا بھی ککنگ آئل آپ لے لیں اور اس کو تقریباً چار کھانے کے چمچ یا کوٹر کپ آپ آئل اس میں ایٹ کر لیں ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں ہم دہی کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی ادرک اور لیسن کا پیسٹ یوز کریں گے تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لی ہیں اور یہ ہمارا میرینیشن تیار ہے اسے اب ہم سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر میں نے ران لیا ہے تقریباً ڈھائی کلو ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈھائی کلو کی یہ ران ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو میں نے ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کو بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا بس اس کے سینٹر کا جو پارٹ ہوتا ہے ہڈی والا تو اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا کٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس طرح سے لمبے لمبے کٹس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں لمبے کٹس نہیں لگا رہی میں اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اس میں سراغ بنا رہی ہوں کٹس میں اس طرح سے لگانے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک ایک لیسن کا جوہ آپ نے ایک ایک کٹ میں لگانا ہے تقریباً پانچ سے چھے عدد لیسن کی جوہیں ایک سائٹ پر لگا لیں اور پانچ سے چھے عدد دوسری سائٹ پر لگا لیں دیکھیں اس طرح سے سارے اس طرح سے ہولز میں آپ نے یہ لیسن کے جوہیں لگا لینے ہیں اس کے جو اوپر کی جھلی ہوتی ہے وہ میں نے ریموو نہیں کی تو اگر آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں ریموف کروانے لیکن اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا آجاتا ہے تو اگر آپ اس کو ریموف کروانا چاہتے ہیں آپ کے مرضی آپ اسے ریموف کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ نمک میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ سے بھی پھر میں ایک کھانے کا چمچ نمک اٹ کروں گی آپ اپنی ذائقے کے حساب سے کم نمک یا زیادہ نمک اٹ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون نارمل ہے اگر آپ کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ آدھا ٹیبل سپون تک استعمال کر سکتے ہیں نمک کو بہت اچھی طرح سے ہم ران کے اوپر لگا لیں گے اس کے اندر جو کٹس ہم نے لگائے ہیں تو اس میں بھی ہم نمک لگا لیں گے بہت اچھی طرح سے اور اس کے بعد ران کو چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے اوپر یہ میری نیشن لگائیں گے جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا کٹس میں بھی لگائیں گے اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے مساج کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ لگانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائے اور اس کے اوپر بھی اچھے سے لگ جائے تو دیکھیں ایک سائٹ پہ اچھے طرح سے میں نے مسالہ لگا لیا ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اس کے نیچے بھی لگانا ہے دیکھیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی آپ نے جہاں پر مسالہ نہ لگا ہوا ہو اچھے طرح سے مسالہ لگا کر اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھا کر اس کو تقریباً پانسی چھے گھنٹوں کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے یا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اسے اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں یعنی کہ ایک دن پہلے آپ اس کو میرینیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو سٹیم کر لیں لیکن اگر آپ اسی دن بنانے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ اسے ڈنر میں بنانے جا رہے ہیں تو اس طرح سے مسالہ لگا کر کم سے کم پانسی چھے گھنٹوں کے لیے اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ران جو ہے وہ میرینیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر لیں گے فائل پیپر اور ساتھ میں لیں گے بٹر پیپر تو دو عدد میں نے فائل پیپر لیا اس کو میں نے نیچے اس طرح سے بچھا دیا اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ لیا ہے بٹر پیپر ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں صرف فائل میں اس کو لپیٹ دیں اگر آپ کے پاس فائل اور بٹر پیپر دونوں نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی موٹا کاغذ لے لیں اخبار لے لیں تو اس کو ڈبل ٹرپل کر کے آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم ایک چائے کا چمچ ثابت دھنیا اس کے اوپر ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچے اس کے اوپر ڈالیں گے یہ بھی ثابت ہے اور تقریباً تین سے چار عدد اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے تیز پتے اٹھ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے پیسز ہیں تو اس لیے میں تین چار اٹھ کری ہوں اگر بڑے ہیں تو آپ دو عدد لے لیں اور اس کے پیسز کر کے اس طرح سے پہلا کے ڈال دیں اس کے اوپر ران کو رکھیں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے کور کر لیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے پہلے بٹر پیپر میں اور اس کے بعد فوائل پیپر میں اس کو بہت اچھی طرح سے کور کرنا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اخبار کا یوز بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بس اس کو اچھی طرح سے آپ نے پیک کرنا ہے یہاں پر میں نے پریشر کو کر لیا ہے جس میں میں نے ایک چھلنی رکھ دی ہے اور اس میں اب میں پانی ڈالنے جا رہی ہوں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ ران اس سے اوپر رہے اور پانی نیچے رہے لیکن کافی زیادہ پانی آٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے دو گھینٹوں کے لیے ابھی پریشر کو کرنا ہوگا تو دیکھیں ران کو میں نے اس میں رکھ دیا ہے تھوڑا سا فول کر کے اس طرح سے رکھنے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بس اب ہم اس کو پریشر کو کریں گے تقریباً دو گھینٹوں کے لیے یعنی کہ جب پریشر آ جائے اور پریشر کی آواز آنی شروع جائے جس طرح سے پریشر کو کر کے آواز ہوتی ہے تو اس کے بعد سے آپ نے اس کو دو گھینٹے کے لیے پکانا ہے پہلے دس پندرہ منٹ آپ آنچ تیز کر دیں اور جب پریشر لگ جائے ایک مرتبہ تو اس کے بعد آپ اس کو لو ٹو میڈیم فلم پر دو گھینٹے کے لیے اس طرح سے سٹیم روست کر لیں دو گھینٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو اب میں دکھانے جاری ہوں کہ یہ کس طرح سے بنا ہے احتیاط سے فوائل پیپر ریموف کرنا ہے کیونکہ اس سے ایک دم سے سٹیم اٹنے شروع جاتی ہے تو یہ دیکھیں زبردست سا ران روست ہمارا تیار ہے بہت ہی مزے دار بنا ہے بہت ہی امیزنگ اس کی خوشبو ہے جو آئل اس سے سیپرٹ ہو گیا ہے تو وہ اس کے اوپر آپ لگا لیں اس طرح سے اور آپ اسے ایز اٹس سرف کریں یہ بہت ہی زبردست مزے دار اور لذیذ تیار ہوا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اس کی لوگ مزید اچھا اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی لوگ مزید امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوون میں تقریباً پانسی چھے منٹ کے لیے گرل کر لیں اوپر سے اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو مائکرو ویو میں تقریباً دس منٹ تک گرل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست سا ران روست ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں بنا اوون کے ہم نے یہ ران روست بنایا ہے بہت سوفٹ بہت جوسی بنا ہے اور اس کی جو میری نیشن ہے بہت ہی سپائسی ہے یہ دیکھیں کتنا نرم بنا ہے اس میں کوئی کچھے پپیتے وغیرہ کا میں نے استعمال نہیں کیا کسی بھی جو میٹ اینڈرائزر وغیرہ کا میں نے استعمال نہیں کیا سمپل اس کو میری نیشن کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ دیا ہے اور وینیگر کا استعمال کیا ہے جس سے یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اور ہم نے اسے پریشر ککر میں بنایا ہے تو یہ بہت ہی جلدی بھی بن گیا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشس اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیچھے دعاوں میں آدھ رکھے گا تھینکیو فور واشنگ ڈیک کیر اللہ حافظ